آج مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہندوستان کی سرزمین میں چند نوجوان تھے آپ پر بھی دوستی تھی تو انہیں پتہ چلا کہ فلان جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے پیچھے وہاں پر سونا ہے سونا سونے کی کان ہے ہندوستان میں بہت سے ایسے مقامات ہیں تو وہاں سونے کے ٹکڑے تلاش کرنے چلتے ہیں اب وہ گروپ چل پڑا اب جب وہ جا رہے ہیں تو راستے میں ان کو ایک جھوپڑا نظر آیا تو اس جھوپڑے میں گئے تو ایک بابا جی بیٹھے ہیں ایک بزرگ بیٹھے ہیں تو ان سے الیکس لیک ہوئی تو وہ بزرگ نے ان کو کہا کہاں جا رہے ہو وہ کہاں جی ہم یہاں وہ سونا تلاش کرنے جا رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں ہم سلام کر لیا تو بابا جی ان کو کوئی نصیتیں کرنا شروع کر دیں آخرت کی دین کی اور اللہ اللہ کی باتیں کرنا شروع کر دیں تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا یار ان بابا جی کے باتیں بہت مزا رہا ہے تم لوگ ہو کے آؤ تو میں ذرا کچھ دے ان کے پاس بیٹھتا ہوں جی سب نے کہا یار اللہ کے بندے ہم کٹھے آئیں کٹھے چلتے ہیں کیوں کر رہے ہو کہاں نہیں یار مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے میں بیٹھتا ہوں تم لوگ ہو کے آؤ باقی جو پانچھے نوجوان چلے گئے یہ بیٹھ گیا اب وہ بابا جی کی خدمت میں بیٹھ گیا اور بابا جی ان کو جو بھی نصیحتیں کرتے رہے کوئی کھانا پینہ بھی دیا وغیرہ وغیرہ اس طرح چلتا رہا معاملہ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ وہاں سے واپس لوٹے جتنا بھی وقت لگا ہے واپس لوٹے تو انہوں اپنے تھیلے بھرے ہوئے تھے ٹکڑے سونے کے یہ وہ انہیں جمع کیے میں تو آئے تو آگے پھر دیکھا بھی ہم نے تو پڑھ لیا یار دیکھو تم نہیں آئے اس کو بڑا فسوس ہوا کہ یار یہ تو واقعی مل گئے سونا تو میں خامقہ یہ بابا جی کے بعد بیٹھا رہا یار بڑا صدمہ ہوا تو اب وہ بابا جی نے بھاپ لیا کہ بھئی یہ نوجوان کے ماتے پہ بڑا صدمہ اور افسوس ہے خیر وہ نوجوان نے کہا اچھا بھئی ٹھیک ہے تم پھر آ جانا بھئی ہم تو نکلتے ہیں وہ چلے گئے اب یہ بیونی کے پاس ہی تھے تو بابا جی کو قضا ہے حاجت کی ضد پیش آئی اور کہا کہ چلو وہ لوٹے میں پانی تو نہیں تھا اور کہا کہ چلو چلتے ہیں کھیتوں میں چلے گئے اب وہاں کھیتوں میں جب گئے ہیں تو وہاں سے بابا جی نے آواز لگائی اس نوجوان کو کہ وہ اسٹنجے کے ڈھیلے ذرا لے کے آو سنڈے کے ڈھیلے اب وہ جنگل میں ڈھیلے دھونڈنے لگے اب وہ نوجوان جس ڈھیلے کو اٹھاتا وہ سونا بن جاتا سونا بن جاتا وہ اس کو پھینک دیتا پھر دوسرا اٹھاتا سونا بن جاتا اب وہ بابا جی جلدی کر رہے ہیں بھئی جلدی لاؤ بھئی سنڈے کے لئے ڈھیلے وہ جس ڈھیلے کو اٹھا تو سونا بنتا اور اس کو یہ پتہ ہے سونے سے سنڈا ہوتا نہیں اب وہ جو ڈھیلہ اٹھاتا ہے اب وہ بابا جی سے شور مچا رہے ہیں جلدی لاؤ اب آخر اس نے کہا کہ بابا جی جس میں ڈھیلے کو اٹھا تو وہ سونا بن جاتا ہے ڈھیلہ کو مل لی رہا اسے نوجوان سوچے پتھر ہی اٹھا لیتا ہوں تو پتھر اٹھائے وہ بھی سونے کا ڈھلہ بن گیا تو بابا جی نے کہا کیا ہوا کیوں دیر کر رہے ہو کہا جی میں یہ پتھر اٹھائے یہ بھی سونا بن گیا ڈھیلے اٹھائے وہ بھی سونا بن گیا تو اسنڈے کے لئے تو مٹی کا ڈھیلہ چاہیے وہ مل نہیں پا رہا اس لئے دیر ہو رہی ہے تو بابا جی نے اب ایک بات کہی کہا کہ بیٹا جس سے اسنڈے جائز نہیں تم اس کی تلاش میں جا رہے تھے جو ایسی اللہ کی نظر میں ناکارہ چیز ہے کہ جس سے استنجا نہیں ہو سکتا پاک ہو کر خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ اس کے پیچھے تم جا رہے تھے پاڑ کے پیچھے وہ مٹی کا ڈھیلہ جس کے اندر اللہ نے خوبی رکھی وہ تمہیں پاک کر کے خدا کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اس مٹی کی قدر نہیں تیر نظر میں اب چوٹ لگی اس نوجوان کی دل میں اب یہ بصیرت کی آنکھ کھولی جس سونے کو پر مر رہی ساری دنیا وہ سونا تو اس قابل نہیں کہ تمہیں استنجا کرا سکے اور جبکہ مٹی کا ڈھیلہ اس میں وہ کمال ہے تمہیں وضو کرا تیمم میں وضو بھی کرا دیتا ہے تمہیں استنجا بھی کرا دیتا ہے اور تمہیں پاک کر کے اپنے مالک کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اس مٹی کی تمہیں قیمت نہیں سمجھتے یہ بات کی تو چوٹ لگی اس کے بعد خیر بزرگ نے تو نصیحت کی آگئے تو اس نوجوان نے کہا حضرت آج بصیرت کی آنکھ کھل گئی ہے اب میں ہوں اور آپ کا دامن ہے میں آپ کے پاس رہوں گا بیس سال تک خدمت میں رہے اور وہ نوجوان کون تھا خاجہ نظام دین اولیہ محمد بدائیون اس کا نام تھا خاجہ نظام دین اولیہ بنا اور وہ شیخ و مرشد کون تھا بابا فریضی کے انشکر سبحان اللہ کیا قصہ ہے کیا قصہ ہے آج ہم نے سمجھائی ہم نے سمجھائی نہیں خدا کو پچانا نہیں ہے یہ سونے چاندی کے اوپر آج مرتے ہیں اس پر زندگیاں فنا کر دی ہم نے جس سونے چاندی کے اندر اتنی حقیقت نہیں ہے کہ آپ کو پاک کر کے اللہ کے سامنے کھڑا کر سکے اور جس مٹی کے اندر ہمیں جانا ہے اور جس مٹی میں وہ کمال ہے کہ تمہیں اجتنجے سے بھی پاک کرتا ہے اور تیمم کرا کے خدا کے سامنے کھڑا کرنے کابل کرتا ہے آج اس مٹی کی ہمیں فکر نہیں ہے کہ اس مٹی کی ویلیو نہیں یہ وہ بصیرت کی آنکھ ہے جو اللہ والا کی نصیت سے ملتی ہے جب بندہ اس بصیرت کو آنکھ کھول لیتا ہے پھر اگر سونا پہنتا بھی ہے تو اس کی وقت نہیں ہوتی اس وقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ زینت حاصل کرتا ہے لیکہ تکبر نہیں کرتا غرور نہیں کرتا بس یہی اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ جو سونے چاندی کے اور ہیر جوورات کے ہیں تمہارے پاس اس پہ کبر نہ کرو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ نے تمہاری زینت کے لیے چیزیں دے رکھی ہیں ہاں زینت تم اختیار کرلو اس سے معنی نہیں کیا لیکن اس پر تم کسی تکبر میں آ جاؤ اس کی کوئی وقت سمجھو وقت اس مٹی کی ہے جس مٹی کے اندر تمہیں جانا ہے اس مٹی کو اللہ تبارک و تعالی نے کل کوئی جنت کا باگ بنانا ہے آج اس مٹی کی خبر کے لیے اس مٹی کے لیے ہم کوئی محنت نہیں کرتے اس مٹی کے زمین پر سجدہ کرنے کی کوئی محنت نہیں کرتے جبکہ مٹی کا بنانا ہے انسان جو اس حقیقت کو سمجھتا نہیں تو دیکھ کوئی بابا فریق شکر کی دو لفظوں نے جو ہے محمد بیدائیوں کی زندگی بدل دی تو حقیقت یہ ہے وہ اللہ والوں کی آنکھ کہ جس سے انسان جو ہے وہ دنیا حقیقت پہچان کر آخر ترے نکاح اٹھا تھا انہوں نے کیا مقام حاصل کیا ہے اس دنیا میں سلطان و ہند بنے کہ اللہ نے مقام دیا اور بابا فریق شکر جیسے شیخ دنیا میں نہیں آئے کوئی شیخ دنیا میں نہیں آئے سارے دنیا بھی بین کے پیچھے ابھی پیچھے سبحان اللہ بہت آئی اوپننگ آئی اوپننگ تھا یہ آج کی جو قصہ ہے ایسے قصے ہیں جن سے ہم لوگ محروم ہیں محروم ہیں اور یہ سننا جو ہے بہت ہمارے لئے ضروری ہے ضروری ہے بلکہ اور اس کو سننے سے دل روشن ہو جاتی ہے روشن تھا حقیقت تھا تو واہ واہ سبحان اللہ بہت بہت زوجہ بہت اچھا لگا بہت مزا آیا سبحان اللہ